کراچی سمیت سندھ بھر اور بلوچستان میں اچانک ہڑتال کا اعلان فیکٹریوں میں ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی شہر قائد سے بری خبر آ گئی حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید کراچی کی تمام سنتوں نے مہنگی گیس کے خلاف چار دسمبر کو ہڑتال کا اعلان کر دیا گیس ٹیریف میں ہوش ربا اضافے کے خلاف کراچی کے ساتوں سنتی علاقوں کی نمائندہ انجمنوں نے بطور احتجاج چار دسمبر کو ایک روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے کراچی انڈسٹریل الائنس کے کو آڈینیٹر جعوید بلوانی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چار دسمبر کو کراچی کی تمام سنتیں پہلی ہڑتال پر ایک روز کے لیے بند رہیں گی اگر حکومت نے پھر بھی گیس ٹیریف پر نظر سانی نہ کی تو مزید ہڑتاروں کا اعلان کیا جائے گا جعوید بلوانی نے بتایا کہ فیل وقت صرف سنتکار ہی گیس کی قیمت میں ہوش ربا اضافے سے پریشان ہے ہڑتال کے فیصلے پر ایف پی سی سی آئی اور کراچی چیمبر آف کومرس کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے ایک روزہ ہڑتال کے باوجود حکومت نے سنتی شعبے کو درپیش اس اہم مسئلے پر توجہ نہ دی تو برامدی سنتیں بند کر دیں گے کیونکہ گیس ٹیریف میں دگنا اضافے کرنے کے بعد سنتوں کو نہیں چلایا جا سکتا جعوید بلوانی نے بتایا کہ احتجاجی ہڑتال میں سندھ اور بلوچستان کے سنتکار بھی شامل ہو جائیں گے سندھ اور بلوچستان کی سنتی انجمہ نے اپنی جنرل باڈی اجلاس میں جلد یہ فیصلہ کریں گی حق پاکستان نیوز میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز